بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ آلو پالک کی سبزی بنانے کی بہت آسان اور مزیدار ریسپی شیئر کر رہے ہیں آپ اس ریسپی سے آلو اور پالک کی سبزی بنا کر تیار کریں گے تو یہ ریسپی آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی ریسپی کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پڑھنے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں آلو پالک کی سبزی بنانے کے لیے میں نے ایک کڑاہی میں یا پین میں آدھا کپ تیل شامل کیا ہے اور ساتھ ہی دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں چوپ کیا ہوا تازہ لسن شامل کیا ہے ہمیں اس میں تازے لسن کا استعمال کرنا ہے اس کا اروما اور خوشبو بہت لذیذ اور مزیدار آئے گی اس سالن میں آٹھ سے دس جوے لیے تھے اور ان کو فائن چوپ کر کے میں نے اس میں شامل کر دیا ہلکا سا فائن کریں گے اور پھر یہ میں نے تین سے چار کٹی ہوئی لال مرچ لی تھی وہ اس میں شامل کر دی ہے ذرا موٹا میں نے اس کو کٹ لیا تھا ساتھ ہی ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے اس میں زیرہ شامل کر دیا ہے زیرہ اور مرچے ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے اور پھر اس میں ٹیماتر شامل کر دینے ہیں میں نے دو ٹیماتر لیے تھے درمیانے سائز کے اور ان کا چھلکہ اتار کر میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کو بھی ہلکے سے ایک دفعہ مکس کریں گے اور پھر اس میں باقی کے اجزاء شامل کریں گے اس سبزی میں لسن ڈالنے سے یہ سبزی بہت لذیذ اور مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے آپ ایک دفعہ سیس اپی کو ضرور ڈائے کریں اب مسالوں میں میں نے تھوڑی سی مرچیں شامل کی ہیں یہ آپ اپنے حساب سے اجیسٹ کر سکتے ہیں یونکہ پہلے میں نے لال مرچ بھی شامل کی تھی اس لیے اس سٹیج پر میں نے ہاف ٹی سپون لال مرچ شامل کی ہے حسبزائی کا نمک شامل کیا ہے اور ایک چائے کا چمچ لیول کر کے میں نے اس میں حلدی کا شامل کیا ہے ان تمام مسالوں کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ڈھک کر پانچ سے سات منٹ کے لیے پکنے دیں گے ٹرماتروں کے نرم ہونے اچھے سے گلنے تک ہمیں اس کو پکانا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے بعد یہ ٹرماتر اچھے سے گل جائیں گے اور ہمارے پاس بہت اچھی گریوی اور یہ مسالہ ہمارا بھن کر تیار ہو جائے گا آپ کو ریسپی اچھے لگ رہی ہو تو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس ریسپی کو ضرور شیئر کر دیں بس اس کا پانے خوش کریں گے جیسے ہی آئل اوپر آئے گا ہم اس میں آلو اور پالک شامل کر دیں گے دو درمیانی سائز کے آلو لیے تھے اور ان کو کیوبز میں کٹ کر لیا تھا آپ کی شوائص ہے آپ بڑے یا چھوٹے کس طرح کے پیس رکھنا چاہتے ہیں میں نے درمیانی سائز کے پیسوں میں اس کو کٹ کیا ہے نہ بہت زیادہ بڑے پیس ہیں اور نہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں ان آلووں کو ایک دفعہ اس مسالے میں اچھے سے مکس کریں گے اس سٹیج پر اس کی جو ہیٹ ہے وہ لو ٹو میڈیم ہے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ آدھا کلو پالک لیا تھا اور اس کو اچھے سے کٹ کر دھو کے میں نے اس میں وہ بھی شامل کر دیا ہے آپ کی شوائص ہے آپ پالک کو بھی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھون کے تھوڑا سا ہو جائے گا تو میں نے یہاں پہ آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ لیا تھا پالک آپ اس کی مقدار کو کمیاں زیادہ کر لیں ان دونوں اجزاء کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کریں گے اس سٹیج پر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پالک پانی چھوڑے گا تو آلو اور پالک اسی پانی میں گل جائیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی میں ڈھک کر تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے ہمیں اس کو ڈھک کر پکانا ہے جب تک آلو گل نہ جائیں بارہ سے پندرہ منٹ میں یہ سبزی بن کر تیار ہو جائے گی اس کو سیرونگ کے لیے میں نے ہری میرچیں ہارا دھنیا اور لیمو کا استعمال کیا ہے اس میں ہری میرچ اور لیمو کا فلیور بہت اچھا رکھتا ہے آپ اس کو گھر کی چپاتی روٹی کے ساتھ سرف کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ